الفالہ ٹورسن ٹرائولز کی آج اپ ڈیٹ آپ کو لارہے ہیں جہاں پر بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ڈپارچر تیس جولائی یعنی کہ آج بائیس جولائی تو تیس جولائی کو یہ ڈپارچر ہے سعودی ائرلائن سے مدینہ شریف میں ہوتیل آپ کو مل رہی ہے المرجان اور مکہ ہوتیل میں الولیان گولڈن محرم کا عمرہ پیکج آپ کو الفالہ ٹورسن ٹرائولز لارہے ہیں آپ کو سبھی ڈیریکٹ فلائٹس عمرہ ویزا اکومنڈیشن تین ٹائم آپ کو ہیدرابادی فوڈ اور دھیر سارے الگ الگ بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ عمرہ کے لئے بک کرتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ فری میں آپ کو سرویس دیا جائے گا یعنی فری میں پاسپورٹ آپ کا بنایا جائے گا ربیل اول کے لیے لیے بہت اچھا آپشن منا جارہے ہیں اگر آپ ربیل اول میں آپ عمرہ کرنا جارہے ہو تو آپ یہاں پر اگر آپ عمرہ بک کرتے ہیں اگر آپ پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو گھبرائی گا مجھ کیونکہ الفالہ ٹورسن ٹرائولز کی ذمہ داری جو ہے آپ کے پاسپورٹ سے لے کر آپ کو عمرہ کرانی تک کی ہے تو ضرور سکرین پر نمبر پر کال کریں یا پھر وزٹ کریں نیئر مخبرہ مسجد درگا روڈ گلبرگا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے مکہ مکرمہ کو چھنا ہے اور وہاں پر اللہ نے قابط اللہ کو عمیر کروایا ہے اور لوگوں کو وہاں پر اپنی عبادت کے لیے اور وہ جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ آنے والوں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں خوب سے خوب عمرے کرنا ہے تو اس لیے پہلے ہی یہاں پر تیار ہو کر جانا ہے جانے سے پہلے کی تیاری کیا ہے آپ انشاءاللہ انتیس تاریخ کو آپ کے یہاں سے نکلنا ہے یعنی ایک دن پہلے ہی آپ کو ہر طریقے سے تیار ہونا ہے آپ اپنے طریقے سے یہی پر حصل ببارہ سے فارغ بنا ہے کیونکہ جب آپ ائرپورٹ پہنچیں گے تو وہاں پر ائرپورٹ پر حصل کھانوں کا نسان نہیں ہے آپ کو اپنے بیک کے اندر منیمم پاچھوٹ رکھنا ہے کتنے جوٹ ہیں صرف پاچھوٹ رکھنا ہے پھر آپ کو اپنے ضروریات کے مطابق جو بھی سامنے رسٹ دی جائے گی اس کے اندر جو پندرہ دن کے لیے لگتے ہیں وہ تمام جیسے مگر کسی کو بیماری ہے شوگر ہے بی بی ہے تو وہ لوگ اپنے پندرہ کے دن کے گولیاں دوائیں ڈاکٹر کے رسٹ کے ساتھ ساتھ میں رکھ لیں ایک تو لگی اچھا ہے ہوا کہ آپ اپنے احرام کو بیک کے اندر رکھیں لگیج بیک میں تو یہ بیک چلے جائے گا اندر اور اندر چلے گا تو سیدھا آپ کو جدہ پہ ملیں گا پھر احرام پہ سنیں گے تو اس لئے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنا احرام اور اپنا بیٹر اور اپنے ساتھ ایک جوڑ کپڑے ہینڈ کیری کے اندر پھر ساتھ ساتھ آپ لوگ کچھ کھانے کے لیے ایک وقت اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں خراب بھی دیں اس کے علاوہ آپ سنیکس میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں ایسا بسکٹ ہے یا کاجو ہوئے یا بادام ہے یا گنے ہوئے بادام ہے یا بستہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا لے کر وہ جو آپ کو ہینڈ کیری دیا جا رہا ہے یا آپ کو جو پاسپورٹ بیک دیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ رکھ لیے اندر ائرکوٹ کی جو آزی مسجد ہے یعنی جو ٹیمپوروری مسجد ہے وہاں پر وضو کرنا ہے کیونکہ لوگ زیادہ رہتے ہیں اسی لئے کوشش کریں وقت کی پابندی کریں اور یہاں پر جانے سے پہلے احرام پہننے کی بھی ٹریننگ لے لیں گھر پر کیونکہ ایسا ہوتا ہے اکثر زندگی پہ اس وقت سے پہلی بار جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت فرس ٹائم ہے اس کے لئے ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ ٹریننگ تو معنی ہے پہننوں کو عادت ہوتی ہے لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو نہیں آتا احرام پہننے دو چادروں کا نب احرام ہے تو ایک چادر کو ہے نیچے تو آپ دیکھیں کپڑوں کا نب احرام ہے یہ پہن لے دا ہے آپ کو دیکھ لیجیے کیس طریقے سے دھابا اس طریقے سے کر لے اس کی اوپر بس یہ بھی کھر اچھا فکر ہو گیا اس سے زیادہ سپورٹ ہونا ہے تو آپ اپنے سب بیلد پہر لیں اور بیلد پہن دے کیونکہ آپ جب احرام پینے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ کم سے کم پانچ ہنٹے فلائٹ کے پھر بارا کے کم سے کم آرزز ہنٹے آپ کے اوپر ہی رہے گا اسی لئے مضبوطی کے ساتھ اپنے لیڈر کی رحمہ امیہ آپ کو پہندا ہے اس کے بات بیلت بن لیا یہ ہوا ماتنظرات کا احرام خوادقیم کے لئے احرام نہیں ہے ان کے لئے اب سب سے پہلا فاز انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا نماز میں جس طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ بہت آسان ہے لیکن یہاں کے فرائض الگ ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں بڑا سٹیپ با سٹیپ نازل فرمائے ہیں سب سے پہلے اللہ نے ایمان اسلام کی جو پانچ بنیات ہیں سب سے پہلے ایمان ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہنا ہے اور دن سے اقرار کرنا ہے دوسرا جو فرض ہے نماز ہے نماز کے انتر تھوڑی مشخص لگتی ہے یعنی ہمیں مسجد کو جانا ہے ہمیں وضو کرنا ہے نماز کے تمام حرکان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے فرائض کا احتمام کرنا ہے واجبات کا کرنا ہے اس میں زیادہ مشخص لگتی ہے تیسرا جو اللہ نے فرض جو نازل فرمائے وہ ہے روزہ روزے کے اندر کیا مشخص ہے اب آگیا نفسیوں پر یعنی موکہ رہنا ہے دن بھر سہر میں جلدی اٹھنا ہے افطار کرنا ہے یہ تیسرا فرض ہے چودہ اللہ نے اور تھوڑا اس کے اپنے مشکلی آنی زکاة اب زکاة میں انسان کی کمائی بھی کمائی کے اندر سے ڈائی فیصد اس کو دینا ہے یہ تھوڑا مشخص اب جو پانچوہ چیز ہے وہ ہے حج اور عمرہ اب اس کے اندر سب چیزیں مشخص تحجیب تو کیا ہے اپنا پیسہ لگانا ہے دوسرا سہت کا خیال رکھنا ہے دوسرا سفر لمبا کرنا ہے سہت مند رہنا ہے ہر چیز لگنے والی ہے اس کے اندر جان بھی لگنے والی ہے مال بھی لگنے والی ہے مشخص بھی لگنے والی ہے اور سواب بھی ویسد ملنے والی ہے السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں امیس آمیر الفلا ٹوسن ٹرائیویلز آج الفلا ٹوسن ٹرائیویلز کے طرف سے تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا جو کہ تیس جاری کو روانہ ہوگا سعودی ائرلائن سے ڈائریکٹ پلائک اور مکہ میں بہت ہی خریب ہوتل ہے ولین گولڈن اور مدینے میں المرجان جو کہ کافی واکیبل ڈسٹنس پر ہے اور الحمدللہ جو ہمارا پہلا شوال میں گیا تھا غافلہ بہت ہی پرسکون ہوا تھا اور اسے مدنظر رکھتے ہوئے یہ ہمارا دوسرا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہونے کی ہم کوشش کریں گے اور اللہ تعالی ہمارے عمروں کو بھی خبول فرمائے آج کا جو تربیتی کیمپ تھا جس میں میر متحیر علی خان جو ہے تربیت کرے ہیں الحمدللہ کافی سکسسفل رہا ہے ہمارا نیکسٹ خافلہ ربی لول کے لیے ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ اور ایک گولورگا ہیڈلائنز اور گوہیش کی طرف سے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ربی لول کے لیے بک کرے ہیں ان کا اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو ہم فری میں بنا کے دیں گے اور جس کا آلریڈی پاسپورٹ ہے ان کے کمپلیمنٹری کچھ گفت رہے گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر آلپالہ ٹوسین ٹرائیورز کی آفیس بھر مسجد کے اخباس ہے درگا روڈ پر اس نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں 9071-786-777